ایک زیمند میں واقعہ آگیا ہے کل ایویکر ایسا واقعہ ایویکر کتنا حجیب ہے ایک ایمام مسجد ہے ایمام مسجد ہے اور اس نے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے رات میں دن ہوگی آیا ہے رستہ بیکھا ہے جگہ بیکھا ہے اور رات میں اپنی بیوینوں بھی لے رہا ہے اپنی بیٹیوں بھی لے رہا ہے ابھی چند ماہ دیئے اُن تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسے گارڈن آنکیاں دے لہے ایسے گارڈن آنکیاں اور اُن آنکیاں کے نہر دے کنارے دلا کے اس شوٹی بیٹی نورجلی کے ماہ دیئے اس نہر دے پھینک دیتا ہے اور ماہ دیگر کو عبت ہوں دی اپنی اولاہ دینا جس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا تو اس نے بھی اس بیٹی تر اگر چلا کر لگا دیتی ہے لیکن اُن دیگر کس وقت کہ وہ بچ گئی لیکن بیٹی نہ بچ سکی اب اچھا گیا کہ تُسا اس بیٹی پیدا لینا ظلم کیوں کیتا ہے تو کہتا ہے کتر کیوں نہیں پیدا آیا بیٹی کیوں آئیے بیٹا کیوں نہیں آیا تو میں کوئی پیٹے نہیں دھا جاتا ہے میں بیٹی نہیں چاہتا ہرکے کہتا آپ نے ایسے لوگوں نے بارے ارشاد کر پایا ہے وَإِلَا الْمَوْتَنُ سُوِلَتْ جہاں تو ایسے لوگ قیامتِ دن اللہ بھی باگاویچ آنگے اللہ پر اُنہا بھدیان نہیں بلاوے گا اُنہا رال اللہ نے گانہ بھی کرنی اللہ اُنہا بیٹھیانوں بلاے گا جنہاں نوزلم کیتا گیا جنہاں نوزند کیتا گیا جنہاں نوزندہ تفن کر دیتا گیا اللہ فرمائے گا کہ ایسے لوگوں نے گناہ دی وجہ تو قتل کیتا گیا تو کی قناہ کیتا تیرا کی جو رفزی کے تیلو قتل کیتا گیا میں اس وقت اس نے کہنا ہے کہ میرے مالک میرا کوئی قناہ دیتا میں تو رحمت بار کے گئی سا میں تو تیر رحمتہ پیغام رہت گئی سا لیکن اس انسان نے میری قدر نہیں کیتی تو بیٹیان دی یعنی قدر دردے میں اللہ اُنہا راکلا دیتا ہے بیٹیان دی قدر کرنی چاہیتی ہے جڑے نا قدرے نے اُنہا را دل و فضائر میں میسر نہیں ہوتے اُن کمار بھی اُنہاں میسر نہیں ہوتے اُنہاں شان بھی اُنہاں نہیں ملتی بے قدرہ مقصود نہ حاصل اِنہا درگاہ ہے جوئی جنہاں نے قدر نہیں کیتی اُنہاں نا مقصود قدر اُنہاں نمیتا اُنہاں یعنی بارگاہ میں قدر اُنہاں یعنی بارگاہ میں